اور ایک وشہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سانسکرتک ادھے پتن کی ایک سیما توڑی ہے ودیشی بھوجن کا اندھانو کرن کر کے بھاشاں میں ہم ودیشی ہو گئے بھوشاں میں ہم ودیشی ہو گئے بھوجن کے اس طرح پر بھی ہمارے دیش میں بہت زیادہ ودیشی کرن ہو گیا بھوجن بھی ہماری جلوائیو اور ہماری جرورت کی انصار وکست ہوا ہے اس دیش میں ہمارے لاکھوں کروڑوں ورش کے جیون میں بھوجن کا جو وکاس ہوا ہے یہ سب سے بڑا وکاس ہے بھارت میں بھارت میں مانا جاتا ہے سارے ودوان اس پر ایک مت ہے کہ بھوجن میں جو کچھ ہم نے بیوزتہ لائی ہے پچھلے ہزاروں لاکھوں ورش میں یہ بھارت کی سب سے بڑی دین ہے پوری دنیا کے شاید بھارت کے بھوجن میں جتنی بیوزتائیں ہیں دنیا کے کسی دیش میں آپ کو نہیں ملیں گے آپ جانتے ہیں یہ ہوں بھارت میں بھی پیدا ہوتا ہے گے ہوں برٹین میں بھی پیدا ہوتا ہے گے ہوں کنیڈا میں بھی پیدا ہوتا ہے گے ہوں امریکہ میں بھی پیدا ہوتا ہے یوروپ کے اور بھی کئی دیشوں میں گے ہوں پیدا ہوتا ہے گے ہوں ایک ہی طرح کی فصل ہے وہ بھارت میں بھی ہے یوروپ کے کئی دیشوں میں اور امریکہ میں بھی ہے ہم گے ہوں کا آٹا بناتے ہیں اور آٹے سے پھر ہم پوری بناتے ہیں کچوری بناتے ہیں ہم پراتھا بناتے ہیں پراتھے کئی طرح کے بناتے ہیں پوریاں کئی طرح کی بناتے ہیں کچوریاں کئی طرح کی بناتے ہیں روٹی بناتے ہیں تو روٹی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے کوئی روٹی تندور والی ہوتی ہے کوئی روٹی چولے والی ہوتی ہے کوئی روٹی گیس والی ہوتی ہے تو روٹیوں کے بیسیوں پرکار ہیں پوریوں کے بیسیوں پرکار ہیں کچوریوں کے بیسیوں پرکار ہیں پراتھوں کے بیسیوں پرکار ہیں ماتائیں میں نے یہاں بیٹھی ہیں ایک پرت کا پرانٹھا دو پرت کا پرانٹھا تین پرت کا پرانٹھا چار پرت کا پرانٹھا ایسے پرانٹھے ہمارے دیش میں گھر گھر میں گاؤں گاؤں گلی گلی میں اتنے عدبت اور اتنی بیوزتہ والے ہمارے پاس کیا ہے گہوں کا آٹا اسی گہوں کے آٹے سے کھانے کے لیے سیکڑوں طرح کی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں پوری پرانٹھا روٹی آدھی کے اس طرح پر یوروپ کے پاس بھی وہی گہوں کا آٹا ہے لیکن ان کے پاس بنانے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں یا تو پاو روٹی یا ڈبل روٹی دو ہی چیزیں ہیں ان کے پاس اور اس کو دو بھی کیوں کہیں ایک ہی چیز ہے پاو روٹی ڈبل روٹی ایک ہی طریقے سے بنتے ہیں بہت معمولی سانتر ہیں تو وہ گہوں پیدا کرتے ہیں گہوں کو پیدا کر کے آٹا بناتے ہیں اس آٹے سے پاو روٹی ڈبل روٹی کے علاوہ تیسری روٹی بنائی نہیں سکتے وہ ہمارے ہاں سیکڑوں قسم کی روٹیاں پوریاں کچوریاں ہم بناتے ہیں اب بھارتواسیوں کا یہ دربھاگ یہ ہے کہ جس بھارت دیش میں ہزاروں سال سے سیکڑوں قسم کے گہوں کے آٹے سے بننے والے وینجن رہے ہوں وہ بھارتواسی صویرے سے شام تک پاؤ روٹی اور ڈبل روٹی کھاتے ہیں وہ پیجہ برگر ہات ڈاگ کھول ڈاگ انہی ناموں پہ ہیں سب وہ پاؤ روٹی اور ڈبل روٹی پیجہ کہلو برگر کہلو اس کو بیچ میں سے کٹ کے سلاح بھر لو یا سلاح کے بیچ میں اس کو لگا کے کھالو بات تو ایک ہی ہے تو آپ دیکھو کہ کتنے نیچے ہم آئے کتنا پتن ہمارا ہوا سیکڑوں قسم کے وینجن جو ہم گہوں کے آٹے سے بنا سکتے ہوں اس دیش کے لوگ پاؤ روٹی ڈبل روٹی پیجہ برگر کھانے میں فز جائیں تو یہ بھی ہمارے سانسکرٹک ادھے پتن کی نشانی ہے یا بلکہ مرخطہ کی نشانی ہے مرخطہ اس میں پتا ہے کیا ہے کوئی بھی پاؤ روٹی اور ڈبل روٹی جو آپ کھاتے ہیں تاجہ نہیں ہوتی تاجہ ہوتی تو وہ بنتی ہی نہیں وہ تو باسی ہی ہوتی ہے وہ ایک دن باسی ہو سکتی ہے دو دن ہو سکتی ہے دس دن ہو سکتی ہے پندر دن ہو سکتی ہے یوروپ اور امریکہ میں تو تین تین مہینے پرانی باسی پاؤ روٹی ڈبل روٹی ملتی ہے اور لوگ انہی کو کھا کے اپنا جیون چلا دیں گجارہ کرتے ہیں اب ہم نے ان کی نکل کر کے ہمارے گھروں میں وہ باسی ڈبل روٹی لانا اور کھانا شروع کر دیا گہوں کے آٹے کے بارے میں ویجیان یہ کہتا ہے کہ اس آٹے کو گیلا ہونے کے 48 منٹ کے اندر اس کا روٹی بن جانا چاہیے اور روٹی بننے کے 48 منٹ کے اندر اس کو کھا لیا جانا چاہیے لیکن پاؤ روٹی اور ڈبل روٹی کا اگر کہانی سننا اور گننا شروع کریں گے تو وہ تو دسیوں بیسیوں دن پرانا ہوتا ہے اس کو خراب کر کر کے ہم کھا رہے ہیں اور پھر بڑا شان محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمارٹ محسوس کرتے ہیں ہم پاؤ روٹی کھاتے ہیں ڈبل روٹی کھاتے ہیں سمارٹنس مانتے ہیں اس میں اب یہ سپر ایڈیو سٹی ہے یا سمارٹنس ہے اس کو تیہ کرنے کی ابھی ضرورت ہے پڑے لکھے گھروں میں خاص کر انگریجی والے گھروں میں اس طرح کے بھوجن کا اتنا تیجی سے پرویش ہوا ہے کہ بھارت کا بیوزتہ پونھ ویانجن اب ان کے گھروں سے گائب ہو گئے ہیں باہر ہو گئے اگر آپ ایمانداری سے ایک کام کریں ہم میں سے کوئی بھی یہ کام کریں جس دن ہمارا جنم ہوا اور جس دن ہماری مرستی ہو یہ سارے دن ہم گل ہیں اتنے دن ہم نئے نئے ویانجن بنا کے بھارت میں کھا سکتے ہیں اتنی ویوزتہ اس دیش میں ہزاروں سال سے اپلبد رہی ہے اب اس بھارت میں گنے چنے دو چار ویانجن جو انگریزیت والے ہیں وہ ہمارے گھروں میں گز گئے ویانجن گز گئے ڈبل روٹی پاو روٹی اس کے ساتھ بسکٹ آ گیا جس دیش میں تاجہ روٹی بنتی ہو تاجہ بھاکری بنتی ہو جوار کی بھاکری بنتی ہو اس دیش کے لوگ بسکٹ کھانے لگیں اس دیش کے لوگ ڈبل روٹی اور پاو روٹی کھانے لگیں تو اس سے زیادہ شرمناک اور کچھ ہو نہیں سکتا تو بھوجن کے اس طرح پر اتنی زیادہ گراوٹ ہم میں آ گئی ہے اور اس سے بھی بڑی ایک گراوٹ ہم میں آئی ہے ہم بھارت میں اتنے عدود دیش میں رہتے ہیں جس کی کلپنا کسی دیش کو نہیں ہو سکتی ہم بھارت میں ایسے اسطحانوں پر رہتے ہیں جہاں ہم کو تاجہ سبجی صبح اور شام دونوں سمیں اپ لپ دوتی ہے بھارت کے کسی بھی راج میں آپ رہتے ہوں تاجہ ٹماتر تاجہ مٹر تاجہ گاجر تاجہ مولی تاجہ پالک تاجہ مہتی تاجہ بینگن یہ ساری سبجیاں تاجی کی تاجی صبح بھی ملتی ہیں شام کو بھی ملتی ہیں اور آپ کے گھر تک آ کر کوئی دیکھے جاتا ہے آپ جانتے ہیں کوئی ٹھیلے والا آتا ہے کوئی کھومچے والا رہیڑی والا آتا ہے اور آواز دے کے بہن جی سبجی لے لو ماتا جی سبجی لے لو گھر کے سامنے آ کر آپ کی گھنٹی بجا کر آپ کا دروازہ کھٹ کھٹا کر بول کر چلا کر آپ کو گھر میں تاجہ سبجی دے کر جاتا ہے یہ سپنا امریکہ میں رہنے والا کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا یوروپ میں کسی کو کلپنا نہیں ہو سکتی کہ سبیرے تاجہ سبجی شام کو تاجہ سبجی کوئی گھر کے سامنے آ کر دروازہ کھٹ کھٹا کر بول کر دیکھے جائے امریکہ میں تو تاجہ سبجی لانی کلپنا کی بات ہے کیونکہ سبجیاں سب سات سے پندر دن پرانی ملتی ہیں اس سے تاجہ سبجی تو کئی ملی نہیں سکتی کوئی کوئی دپارٹمنٹل سٹورز میں ایک ایک مہینے پرانی ملتی ہیں اور سبجی لانی ہو تو بیس پچیس میل سے لے کر سو دیوڑ سو دو سو میل تک کار چلا کے جانا پڑتا ہے تب تھوڑی سی سبجی آپ لا سکتے ہیں یہاں گھر کے سامنے کوئی آپ کو سبجی دے کر جاتا ہے اور سبجی ہی نہیں دیتا آپ کا حالچال بھی پوچھ لیتا ہے ماتا جی کیسی ہے بیٹیا آپ کی کیسی ہے سبیت ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ سبجی لو یا منہ لو وہ آپ کے گھر کی کشل چھے م پوچھے گا آپ اس کے گھر کی کشل چھے م پوچھیں گے معنی ہمارا اس سے آتمی سمبند ہو جاتا ہے ایسا آتمی سمبند کسی بھی دپارٹمنٹل سٹور والی سنسکرتی میں ہو نہیں سکتا اس کی کوئی کلپنا کسی کو نہیں یوروپ اور امریکہ کے لوگوں کو تو کوئی تاجہ سبجی اپ لبدی نہیں ہے ان کے نصیب میں نہیں ہے کیونکہ ان کے دیش میں ہوتا نہیں ہے باہر کے دیشوں سے ان کو سب آیات کر کے لانا پڑتا ہے اب مجھے جو دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے جس دیش میں تاجہ ٹماتر صبح بھی ملے شام کو ملے وہاں کے لوگ ٹمیٹو سوس کھائیں جو دو دو سال پرانا ہے پتہ نہیں تین سال پرانا ہے چار سال پرانا جب تاجہ ٹماتر مل رہا ہے اس کی چٹنی بنا کر ہم صبح کھا سکتے ہیں شام کو کھا سکتے ہیں ہم بازار میں جائیں اور میگی ہوتنڈ سیٹ ٹمیٹو چلی سوس لے کے آئے اور پھر کسی سے پوچھے بھائی کیا ہے تو انگری جی میں کہتے ہیں it's different وہ difference کیا ہے اس میں تین مہینے پرانا سڑے گلے ٹماتر کا رس یہ ہے difference تاجہ ٹماتر ہم خرید ہیں آٹھ دس روپے کلو ملے اور ٹمیٹو چلی سوس خرید ہیں دو سو روپے کلو ملے یہ difference ہے اس کا آٹھ دس روپے کلو کے تاجہ ٹماتر کی چٹنی بنا کے کھائیں کتنا سواد آئے اور اس میں پریزرویٹم ملا کے جو جہر ہے کینسر پیدا کرنے والے تین تین مہینے چھے چھے مہینے سال سال ور پولانا ٹماتو سوس کھائیں یہ difference ہے مہنے مرخ تاکی پراکاشتہ ہم نے جو ہے نا لانگ لی ہے اتنا ہمارے بھوجن میں پریورتن آیا تاجہ ٹماتر چٹنی کی وجہ کی روٹی کی جگہ ہمارے گھر میں مہینوں مہینوں پرانی بریڈ اور ڈبل روٹی آ گئی پہلے ہمارے گھروں میں ماتائیں اور بہنیں روز چکی چلاتی تھی روز تاجہ آٹھا نکلتا تھا صبح کا آٹھا شام کو استعمال نہیں ہوتا تھا شام کا اگلے دن صبح استعمال نہیں ہوتا تھا اتنا تاجہ آٹھا کھانے والے لوگ ہم رہے ہیں اس لیے یہ دیش بیماریوں سے مکت رہا ہے اور دواؤں کی ضرورت ہم کو زیادہ نہیں پڑی ہے جب سے ہم نے آٹھا سڑا گلہ کھانا شروع کیا ہے مہینوں مہینوں پرانے آٹھے کی بنائی ہوئی چیزیں کھانا شروع کی ہیں اور مہینوں مہینوں پرانے ٹماتر کا سوس کھانا شروع کیا ہے ہماری بیماریاں بڑی ہیں اور چکتہ کا خرچہ بڑھا ہے گھر کا بجٹ تو بڑھائی ہے بیماریوں کا بھی